ہائی کورٹ نے کل صوبہ اسمبلی کے سیکٹری کو یا ان کے جو ریپریزیٹرم کو بلائے ہوا ہے ہم یہ کہیں گے سنی تیار کونسل کے سپیکر سے کہ وہ مہربانی کریں ایک کونسیوشنل پوست سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی پارٹی کے نمائندے اس وقت نہیں ہیں تو آپ اپنا آئینی اور قانونی جو آپ کو بتاتا ہے اس پہ جو ہے آپ عمل درامت کریں ان ریزر سیٹوں کے جو نشستوں پہ ہم جی کہ سنی تیار کونسل کی وہ سیٹیں نہیں بنتی تھی نہ انہوں نے نسٹ دی تھی نہ انہوں نے کوئی نومینیشن پیپر جمع کیے تھے لہٰذا یہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت صوبہ اسمبلی موجود ہیں ان پہ تقسیم ہوں گی لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے انشاءاللہ جیسی ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیبر پتوخواہ میں انشاءاللہ آپ پوزیشن کی جو ہاتھیں جو ہے سینٹ ریلیشن میں انشاءاللہ سرپرائز دے گے کیونکہ لوگ اس وقت جو خاص کر جو باتیں سننے میں آرہی ہیں جیسے اپنے پنجاب میں بھی دیکھا کہ سننے میں آرہے ہیں کہ ایک فاور بلوگ موجود چکا ہے تو مجھے تو خیبر پتوخواہ میں بھی کوئی ایسے آوازیں آرہی ہیں کہ بہت جلد شاید ایک پریس کانفرنس ہو اور وہاں پر بھی کوئی فاور بلوگ کا جو ہے وہ اعلان ہو لہٰذا کیونکہ ان کے اپنے یہ نہیں کہ کوئی اس کے پر کوئی مخالفین لگے ہوئے ہیں اپنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اعلان ہو لہٰذا کیونکہ ان کے اپنے یہ نہیں کہ کوئی اس کے پر کوئی مخالفین لگے ہوئے ہیں لہٰذا پاکستان فیپرس پارٹی نے کبھی نہ فاور بلوگ بنانے کی کوشش کی ہے نہ ہم نے ممبران توڑے ہیں اور نہ ہم توڑے ہیں اگر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کچھ چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کریسز سے گزر رہا ہے چاہے وہ اکنومیکل کریسز ہیں چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے کل بھی اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے کل بھی اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے میں نیول پہ کیج کے مقام پر ایک حملہ ہوا جس کو ہمارے سیکیورٹی فورس کے نوجوانوں نے ناکام بنایا تو لہٰذا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا مقاملہ کرنا پڑے گا نہ کہ پی ٹی کی طرح بار بار یہ کریں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجئے لہذا ہم اپنے سپاہ سالار ہم اپنے فوجی جوانوں کی شانہ بشانہ ہے اور انشاءاللہ دہشت گردی نہ کہ پی ٹی کی طرح بار بار یہ کریں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجئے لہذا ہم اپنے سپاہ سالار ہم اپنے فوجی جوانوں کی شانہ بشانہ ہے اور انشاءاللہ درشت کے خلاف جنگ میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کامیان دیکھیں اس وقت جو میری محترم پچھلی جماعت رہی ہے اس کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ خیبر فختنخواہ اور بلوچستان میں ہے اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب اور اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے وہ ہے سن اس دو صوبوں کے اندر ہماری جو پچھلی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا جمعیت علمہ السلام سے اس میں ان کی کوئی خاص کنٹوٹیوشن نہیں ہے آپ مولانا صدر رحمان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں تین سے چار مرتبہ آپ سے انٹر ہوئے آپ نے خود بھی بتایا کہ مختلف کمیٹیوں کے آپ چیئرمن بھی رہے ہیں بے سے کرنی نرازگی کی وجہ کیا بنی ہے آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے چھوڑ کے تو پیپورس بارٹی میں شامل ہونا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں نرازگی جو ہے میں نے تو کئی ذکری نہیں کیا نرازگی کے والے سے میرا تو اس میں صرف ایک پوائنٹ ایک نکاتی جاندہ اپنے عوام کے لیے کانٹیبیوٹ کرنا ہے مجھے نیشنل لیول پہ اپنی عوام کے لیے میدان میں نکلنا ہے مجھے اس کے لیے ایک فلور چاہیے ایک فلور چاہیے ایک پلیٹ فارم چاہیے میں آج سمجھتا ہوں اس وقت پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی فلور نہیں ہے اجازت نہیں ہے اللہ محمد صاحب سیاست میں درباب کے شئیر جباز سے الیکشن لگتے ہیں تو اور پھر اس کے فوری بات آپ کیسی جباز پر شکل کرنا ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اس پارٹی کو فوراں چھوڑنا پڑا اس میں سے آپ نے الیکشن ابھی ایک میری ایک ہفتہ پہلے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات تھی اور اس سے کئی دن پہلے بلاول بھٹو صاحب چونکہ میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے خاموشی سے درہ کوورٹ تھا اس سے پہلے ان سے میری بات چیز چلی تھی جب انہوں نے مجھے افر کیا صاحب پر سوال یہ ہے کہ ایک بہت اچھی چیومیٹ ہے سیاست میں تو یہ چلتا ہے کہ پارٹیوں میں بھی آگے پیچھے چلتے ہیں انسان جاتا ہے اور ڈیلر ہی اور بودی صاحب جب سے کوشش کر رہے ہیں تو بڑی اس کی پی کے میں سے تو بہت ساری وکٹیون نے اڑھائی ہے اور یہ تو ایک بہت بڑی فگر ہے طلح محمود صاحب جنہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا میرا سوال یہ ہے سینیٹر طلح محمود پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل شمولیت کی دعوت امریکہ درانسمنٹ کا جائے گی موسیقی